ہلو کلاس سکس اے بی کے بچے کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھر پر خیر خیرت سے ہوں گے اچھے طرح سے ہوں گے اور جو آپ لوگ کو یہ ویڈیو ہم جو بھیج رہے ہیں یہ سسٹم جو چلا ہے ہمارا ٹھیک ہے نا ان کو بھی آپ اچھے طرح سے پڑھ رہے ہوں گے ان کا آپ اچھے طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور یہ تمام جانکاری تمام ویڈیوز وغیرہ ٹھیک ہے نا پڑھنے کا جو ہمارا یہ سسٹم ہے یہ تمام جو جانکاری ہے وہ آپ کو ہمارا سکول کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں سے بھی اسے آپ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم آپ کو آج پڑھانے یہ پارٹ تین کا پیج نمبر ہے ہمارا پچیس یعنی کی بھاگ تین ٹھیک ہے نا کلاس سکس اے اور بی کے بچوں کے لیے یہ ویڈیو یہاں سے دیکھئے پیج نمبر پچیس پر رات کو میری چار پائی کے نیچے وہ چپ چاپ سو جاتی تھی لکھک بتا رہا ہے ٹھیک ہے اس کالی بھگری کے بارے میں میرے پاؤں چاٹ کر مجھے پراتا پھر اٹھاتی صبح 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 خیتوں میں گھومنا بہت پسند تھا لکھک رسکن بان بتا رہا ہے اس کالی چھوٹی سے بھگری جس کا نام اس نے نیلم پری رکھا تھا اور اس کا ساتھ بھی مجھے اچھا لگنے لگا کسی کتے کو ساتھ رکھنے کی بجائے ٹھیک ہے نا اپکشا مجھے اس کا ساتھ اس لیے بھی اچھا تھا کیونکہ نہ تو وہ کسی مجھے چھوڑ کر کہیں دور چلے جاتی اور نہ ہی کتوں کی طرح ہر آنے جانے والے یا راستے مر ملنے والا پر وہ بھوگتی بھی نہیں تھی آپ دیکھیں آگے اس کی ایک کمزوری تھی اور وہ یہ تھی کہ رنگ بھرنگی تتلیاں ان تتلیوں کی پیچھے وہ دورتے دورتے بہت دور تک نکل جاتی مجھ سے کہیں اور دور نکل جاتی بکریاں جلدی ہی بڑھتی ہے اس کا نام نیلم پری رکھ دینے پر بھی وہ انیے بکریوں کی طرح بہت بڑی ہوتی چلی گئی اس کے دو سینگ بھی نکل آئے لیکھا اپنی اس کالی بکری نیلم پری کے بارے بتا رہا ہے اسے بھوگ بھی خوب لگتی اور بغیچے میں لگے مٹر ٹماٹر شاک سبزی پھول اسے بہت وشش روپ سے اچھے لگتے تھے پسند تھے اور ان کو کھاتی تھی ایک دن دادی جی نے دیکھا کہ مٹر کی ساری کیاریاں جو فصل لگا رہے تھے وہ خائب ہے وہ ہے ہی نہیں وہاں پر میں نے نیلم کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ رات کو جو ہے فاتک جو ہے مکان کا وہ گیٹ کھلا رہ گیا اور کوئی گائیں آ کر اسے کھا گئی ہوگی یہ کہہ کر دادی جی کو میں نے یہ بتایا نیلم کے بارے میں کہ نیلم تو نہیں ہے کوئی اور گائیں جو ہے وہ آ کر تمام ساک سبزیاں کھا گئی ہوگی دادی جی کچھ بولی نہیں لیکن ان کی آنکھوں سے مجھے لکھا بتا رہا ہے دادی کی آنکھوں سے مجھے اتنا معلوم ہوا کہ وہ اصلی اپرادی کو جو قصوروار کو جانتی ہے آگے دیکھیں مالی جسے ہر طرح کے پشو پکشی سے واسطہ پڑتا ہے